بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو ویلوگ اللہ کی شکر سے فضل سے کرم سے آج کے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں میں نے جانے جمعہ پڑھنے تو جماعت ہوتی ہے دو بج کے پندرہ منٹ میں تقریبا دو بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں تو دعا کریں میں جلدی جلدی جماعت میں شامل ہو جاؤں الحمدللہ جمعہ کے ٹائم پہ پہنچ گئے تھے زمزان کا یہ اس دوہزار چوبیس کا آخری جمعہ تھا جمعہ تلویدہ تو بڑے برکتوں والا جمعہ تھا پتہ نہیں اگلے سال ہم پڑھ سکیں یا نہیں کیونکہ انسان کی زندگی کا تو پتہ نہیں کس موڑ پہ اقتتام ہو جائے تو آج فرائیڈے کا ویلوگ بنایا تھا میں نے تو اس کے بعد میں کبرستان گیا تھا ابو کی کبر پہ فاتحہ نہیں کی تھی رمضان شریف کو بھی ختم ہونے میں تقریباً اب پانچ چھ دن رہ گئے ہیں پھر آگے عید آنے والی ہے تو جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتے لیکن ہماری یہ فسٹ عید ہوگی اپنے والد کے بغیر اور یہ فسٹ رمضان گزر ہے تو لیکن ہمیں پتہ ہم نے کیسا گزار ہے اور عید پہ پتہ نہیں کیا بنے گا کیونکہ ہر لوگ خوش ہوں گے لیکن ہمارے گھر میں تو فسٹ یہ عید کا ڈے ہوگا جو ان سے ہمارے لئے دکھ بڑا ہوگا رمضان کا یہ جو ان سے مہینہ ہوتا ہے بڑی برکتوں مالا مہینہ ہوتا ہے آپ بزاروں میں چلے جائیں سہری کے وقت افطاری کے وقت رونکے ہی رونکے ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کے صدقے ہمارے سب کے سگیرہ گبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور جمعت الودا آخری جمعہ دوہزار چوبیس کا اور اسی کے صدقے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان والی دنگی پر ہمارا بھی خاتمہ کرے رحمت خان کھڑے باغ میں جو ان سے میرا یوٹیوب فیملی کا ممبر ہے صبح ٹائم آیا تھا تو باغ میں کچھ کام کروا رہا تھا اس ٹائم تو مجھے ٹائم نہیں تھا پوچھنے کا اس سے اب چلتے ہیں اس کے پاس پوچھتے ہیں باغ میں کیا کام کروا رہا ہے ہمیں بھی بتائیں لگتا ہے رحمت خان نے آج باغ میں حل مروائے ہیں لگ تو رہے ہیں وہ ذرا بوٹیوں کی نا نیچے سے چھلائی بھی کروائی ہے اس سے چل کے پوچھتے ہیں سلام علیکم کیا آلہ ہے رحمت خان جی کیا آلہ ہے روزہ ہے آج تو میں نے سنے بڑا روزہ لگ رہے ہیں آپ کو بس خان جی آج باغ میں تھوڑا سا کام کروایا ہے یہ حل شل مروائے ہیں بڑی مہنس کریں آج یہ سوک شوک تروڑ ہوئی ہے میں نے خود بھی تروڑی یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سوک بھی تروڑ تروڑ کے پھینکی ہے اس کا کیا فائدہ جی اس کا بھی یہ فائدہ خان جی یہ دو گھاس ہے نا یہ ایک تو یہ گھاس نہیں ہوگا دوسری بوٹی کو کیڑا نہیں لگے گا دوسری تیسری بات یہ ہے جب یہ انشاءاللہ بڑی عید آئے گی بڑی عید سے پہلے یہ انشاءاللہ اتنا فل اٹھا لے گا پھر اس کا جو فل ہوگا وہ مضبوط ہو جائے گا میں نے سنے کہ یہ جو انسی سوک ہوتی ہے یہ جب فل بڑا ہوتا ہے تو سوک کی جو انسی نوکے ہوتی ہیں وہ فل کے اندر لگتی ہیں اور فل گر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے نکلوا رہے ہیں بہت نظر آ رہے ہیں کچھ سپریے کرواتے ہیں گھاس والی یا حل صحیح رہتے ہیں حل صحیح رہتے ہیں سپریے کے ساتھ پھر یہ ہو جاتے ہیں حل یہ ہوتا ہے کہ بندہ بھی یہ دیکھیں صبح انشاءاللہ یہ دیکھیں دکھائیں بھائیوں کو یہ دیکھیں یہ پھر صبح ایسے یہ کرنا پڑتا ہے یہ دیکھ رہو ہے ایسے گھرے گے یہ دیکھ رہو ہے یہ بیچ میں سے پھر یہ گھاس اٹھا کے ایک جگہ پیسے کر کے نہ کہیں پھینک دیں گے پھر یہ جگہ بلکل صحیح ہوگی پھر کوئی چیز کاشت کرنی ہو کوئی چیز ساتھ کاشت کر لیں گے اچھا ہاں سپریے کا تو یہ نقصان ہے نا یہ گھاس تو اوپر اوپر سے سڑ گیا اور حال جونس ہے وہ زمین کی جڑ تک جاتے ہیں تاکہ نیچے سے بھی رقبہ کھلتا ہے جی جی ایسے ہی ہے تو بڑی بات ہے یار اس دفعہ دل لگی سے اور روزے کی حالات میں آپ روزے کی یہ اس لئے میں نے کہا ہے بس آپ بھائیوں کی مہربانی ہے جو آپ نے دیا ہوا ہے اور ماشاء اللہ ہمیں ہی کچھ کہتے نہیں ہوں جی بالکل ایسی بات ہے آپ بھائیوں کی مہربانی ہے یقین مانا آج جمعہ بھی لگتے نہیں پڑ ہوگی یا شاید پڑھے جمعہ تونیس چاک میں پڑھ کے پھر آیا تھا ہاں کیونکہ جمعہ تلویدات ہاں جی انیس چاک میں گیا تھا وہاں پڑھ کے پھر آیا ہوں پھر وہ بھائی نے کال کار دی تھی کہ تریکٹر لے کر میں آگیا ہوں چلیں ماشاء اللہ جس کے ساتھ یہ بھی کروایا ہے ٹریکٹر بھی دیا ہے وہ بھائی چلا گیا تھا گھر پھر میں آپ کی انتظار میں کھڑتا ہے میں نے کہا ہے تلہ بھائی کسی ٹائم تو آئیں گے دیکھ لیں بس چوڑی چوڑی آپ کو پکڑی لیا ہے ہمیں کسی نے بتایا رحمت خان باغ میں کھڑا ہے تو ہم پھر پہنچ ہی آئیں ویلوگ بناتے بناتے آپ کے پاس ایسے میں نے سمجھا ہے میں نے کہا شاید تلہ خان آئے گا یا نہیں آئے گا پر بلکل آپ کو میری محبت کھیچ لائیے ایسے ہی ہے بلکل ایسی بات ہے رحمت خان کی نہ محبت ہمیں ان کی طرف کھینچ گئی ہے کیونکہ یہ بڑے مینٹی انسان ہیں روزے کی حالات میں انہوں نے مزدوری بھی کی ہے اپنی روزی روٹی بھی کی ہے اور روزہ بھی رکھا ہوئے روزے الحمدللہ سارے ایک گھر میں جتنے بھی ہیں ہم سب روزے رکھتے ہیں روزے نہیں چھوڑتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کو بھی راضی کر رہے ہیں اور اپنی بھی روزی کر رہے ہیں بے شکیوں نہیں ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکتیں ڈالیں آمین اللہ پاک ہر سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی جو مجبور ہے اس کو اللہ پاک مجبوری سے بلکل چھٹکارہ دے دے اللہ پاک ہر انسان کو خوش اور عباد رکھے آمین ہماری تو یہ دعا آمین رحمت خان آج جمعہ الویدہ تھا آپ کیا جمعہ الویدہ کے موقع پر میری یوٹیوب فیملی کو پیغام دیں گے میں تو خان جی یہ پیغام دوں گا سب کو یہ دوں گا کہ نراز نہ ہوئے سب میرے بھائی اللہ کی رضا کیلئے ایک بات کرنی چاہیے ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں پہلی بات تو یہ کہ جو ہم انسان مسلمان ہیں کلمہ بڑھنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ روزے دس پندرہ جتنے ایک انسان کی دل کی توفیق ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی کہ میں نے سارے تیس کے تیس ہی رکھنے ایسی بات ہے جتنا انسان پہنچ سکتا ہے اتنے ہی رکھے ایک دوسرے ان تیس دنوں میں جتنی اللہ رضا اللہ کی رضا کے لئے جتنا انسان کسی کو کچھ دے بے شک صدقہ دے یا کوئی انسان روزے افتیاری کی چیز دے دیتا ہے یہ بڑا ثواب ہے اور میں تو یہ فیملی ممبر صاحب بھائیوں کو کہوں گا جتنے بھی یوٹیوپر میرے بھائی دوست ہیں کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے اللہ پاک ان کو یہ آگے بھی پانچ ساتھ جو روزے رہ گئے ہیں ان کی توفیق عطا فرمائے ان کو رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے سال میں ایک مہینہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالی یہ بڑا پیارا مہینہ آتا ہے بے شک اور جنہوں نے نہیں بھی رکھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں رکھا اللہ پاک ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے وہ امتحان ہارا بندے کا لیتا ہے بے شک ایسی بات ہے کہ اس مہینے میں میرے لیے میرا مسلمان بھائی کیا کر سکتا ہے بے شک ایسی بات پر ہم نے تو یہ ایک بات بتاؤں ہم نے لوگوں کو دیکھ دکھانے کیلئے نہیں رکھے کہ ایک بندہ کہے گا کہ رحمت خانے یہ تیس روزے رکھیں یا تلہہ میں کتنے رکھیں ہم نے تو اللہ کی رضا کی رکھیں اور اپنے پاکستان اپنے ملک کے لیے رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو صحیح سلامت رکھیں اللہ پاک ہمارے ملک میں شانتی اور امن چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں شانتی اور امن آئے اور اللہ پاک جتنے بھی یہ غریب ہے اللہ پاک ان غریبوں سب کو اس عید میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہماری عمر بھی یقین میرے اپنے دل کا میں کہتا ہوں کہ میری عمر بھی اللہ پاک ان غریبوں کو لگا دے جو غریب جن کا سر رہا ہے جن کو تین ٹائم کا خان جی نہیں نہ مل رہا ان سے پوچھے جن کو تین ٹائم کا خان جی کھانا مل رہا ہے نا وہ خوش ہیں جن کو تین ٹائم کا نہیں نہ مل رہا ان سے پوچھے کہ بیچارے پیسے جے میں ہوتا ہے لین میں لگی ہوتا ہے آٹا نہیں ملتا بے شک ایسی بات ہے میری دکان پر ایک آنٹی آئی ہے مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں نا سوٹ میں نے لینا ہے تو مجھے ابو نے کہا تھا کہ یہ ایک سو بیسے وہ ڈیڑھ سو روپ ہے جب حسین نے مجھے ایک بات بتائی ہے نا تو میں وہ ذہن لے گیا میں نے کہہ اس کو بتاؤں گا بھی نہیں اور اللہ کی رضا بھی کروں گا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اور تفیق اطاف فرمائے میں نے اس کو پانچ میٹر میں کپڑا دے دیا کہتے ہیں مجھے نا اڈائی اڈائی میٹر میں میرے بچوں کے سوٹ سیٹ جائیں گے میں نے جب پانچ میٹر دے دیا مجھے روزہ تھا میری جیب میں پیسے نہیں تھے میں نے کہا یار اگر میں ابو کو نئی بھی بتاؤں گا پھر بھی یہ غناہ ہے میں نے کسی دو سے ادھارے پیسے لے کر ابو کو وہ پیمنٹ میں نے دے دی کہ ابو یہ سوٹ بکا ہے میں نے دے دیا وہ میں نے اللہ کی رضا پر میں نے دے دیا اللہ اس کا عجر مجھے دے گا بے شک بے شک باقی سب فیملی میمر جتنے بھی میری یوٹیوپر اے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم احمد خان نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں تو اللہ تعالی ہر کسی کو ایسا بنائے اور اپنے ماہ رمضان کے صدقے سب کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر کا خاتمہ ایمان پہ کرے امید کرتا ہوں یہ ویلوگ آپ کو اچھا لگاؤ گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی آپ کا اپنا تلہہ موٹو والا دھیر سائی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اور اپنا بھی دھیر سارا خیال رکھنا خدا حافظ